قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تو لازم ہے کہ جو قرآن پاک ہے اور آکے ان کی بیت بھی نہیں ہونی تھی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کا احترام قائم رہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کسی ایسی جگہ دفن کر دیں کئی قبرستان رہے ہیں ہمارے پاس ہی ایسی دیکھیا وہاں کنوں بناوا بہت سارا ریڈیاں والے آتے ہیں وہ پھر مسجدوں میں سے رہ جاتے ہیں نیکی کرتے ہیں لوگ میں ان کی شدمت کر دیتے ہیں وہ رہے جا کر پھر اس میں اتار دیتے ہیں بوروں میں بند کر کے یہ بھی بہت اچھی بات اگر کسی قبرستان میں جگہ مل جائے جو راہ گزر سے ہٹ کر رون دینا جائیں وہاں بھی نیچے دفن کر دیں اور اگر اس کو ختم کر دیں جیسے حضرت عثمان غری رضیم نے کیا کہ قرآن مزید کے عراق جلا دیئے وہ بھی ٹھیک ہے مگر یہ لوگ ہیں جاہل اگر کسی مولوی نے سپیکر پر کیا دیا کہ قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے مارے جاؤ گے یہ نہیں سوچنا کہ اس غریب نے تو جرائے اس لیے کہ بیدوی نہ ہو آپ نے پھیلا دیا اس نے قرآن کی بیدوی کی بات ہے کہ ایک جلاتہ حرام دادہ کہ قرآن کوئی کتاب نہیں ایک جلاتہ کی حرث مٹ جائیں یہ حرث بیدوی نہ ہو نیت کا زمین و آتمان کا پر گیا مر کئی جگہ لوگ مارے گئے اس بیچارے نے قرآن مجید کی اور راک جلائے پرانے مولوی نے دوسری مسئلہ میں اعلان کر دیا کہ قرآن کی بیدوی ہوگی لوگوں نے جا کر قتل کر دیا بعد میں روتے پھرے پھر کہ یار خام خام مار دیا تو آپ وہ پہلا طریقہ ہی کریں دفن کر دیں کہیں باقی اگر تنہائی میل ہے تو اگر آپ ایسا کر دیں جلا بھی جنے تو کوئی بات حرث مٹ جائیں گے بچ جائے گا قرآن وہ راک پھر بچی جگہ کسی جگہ